اختلاف رائے ہو سکتا ہے مگر یہ جو گالی گلوچ کا کلچر یہاں پیدا کیا جا رہا ہے یہاں پر سر گالیاں دی جا رہی ہے اور ان گالیوں کی مضمت ہونی چاہیے ان گالیوں کو ایکسپنج کریں اور یہ روایت اگر سر قائم ہوئی سر بات سنیں ان کے پاس مائیک نہیں تھا تو ایکسپنج کس چیز کو کروں سر مائیک بن کے بعد پھر سارے گالیاں دینے شروع کر دیں نہیں سر اس طرح نہیں ہے ہاؤس میں ایسی کوئی پلیز ایسے نہ کریں آپ خواتین بیٹھئی ہے یہاں پر سر گالی نہیں دیئے سر گالی دیئے انہوں نے سر اگر میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا میرا مائیک کھلا ہوا ہے مہیں مناسب نہیں سمجھتا بھائی آپ کی دل آزار ہے میں صرف اتنا گزاری میں صرف اتنا کہتا ہو اتنا کہتا ہو کہ اپنی زبانوں کو گالی آپ گولی کے پاس پلیز تشریف رکھیں تو پھر کیا گالی ان کے رزی کے گالی نہیں ہے ان کے یہ گھر میں یہی زبان بولتے ہیں پھر یہ گھر میں بھی یہ زبان بولتے ہوں گے افنان صاحب تشریف رکھیں افنان صاحب تشریف رکھیں جی تینکیو جی جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب ایکس پنچ کر دیا ہے سینیٹر شبلی فراز صاحب کیا کروں سر آپ بتائیں چیک ہے سر آئندہ ایسی بات پلیز نہ کرے آسے سر آپ تشریف رکھیں پلیز جی تشریف رکھیں چیک ہے جی سینیٹر شبلی فراز صاحب میڈم سینیٹر شبلی فراز صاحب پلیز افنان صاحب میری گزارش ہے پلیز حسلہ کریں تینکیو جی شبلی فراز صاحب چلے جی شبلی فراز صاحب شبلی صاحب کو بڑے ازتر والے وہ سینیٹر کو بھی مجھ سکھائیں تینکیو تشریف رکھیں جی اب میرے میں کیاڈنڈا ہوتا ہوں جی بے تشریف رکھیں میں سر بڑی مختصر بات کرتا ہوں سارے آپ لوگ معذب سینیٹر رہے ہیں آرام سے بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ عزت ترام سے بات کریں جی شبلی صاحب سر بہت شکریہ میں بہت مختصر سی بات کروں گا سینیٹر فیصل جعوید بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے آہ سر اگر اجازت ہو میری تو سوچ یہ تھی کہ میں ایک شیر پر اکتفاق کروں گا اپنی تقریر کیونکہ وہ ایک شیر اس پوری جو بحث جو ہو رہی ہے اس کو وہ اپنے اندر سموتا ہے اور اتفاق سے وہ میرے والے صاحب کا ہی شیر ہے اور وہ شیر یہ ہے یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے تو مجھ پہ ٹوپڑا سارا شہر نہ بھی نہ جناب چیئرمن آج جو باتیں ہمارے ٹریشری بنچرز کے جو باتیں کر رہے تھے ان کی باتیں سنی اور پھر جو ہمارے چیئرمن عمران خان نے جو جس بات کا یہ آج اتنا بات کا بطنگر بنا رہے ہیں تو وہ یہی شیر تھا جس کی وہ اکاسی کر رہے تھے جب انہوں نے یہ کہا جو کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ملک ایکنومکلی سٹرانگ نہیں ہوگا معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوگا اور اگر اس ملک میں ایسی حکومتیں لائی جائیں گی اور گرائی جائیں گے کسی کی امام پر تو اس ملک میں بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ یہ بہت دور کی بات نہیں جس طرح میرے کالیگز نے بھی بات کی کہ ہم اکتر میں بھی دیکھ چکے ہیں اپنے ملک میں دیکھ چکے ہیں کوئی سوچ سکتا تھا انیس سو پینسٹھ میں اٹھاسٹھ میں کہ ہمارا ملک دونیم ہو جائے گا کیا یو ایس ایس آر کو ہم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اس کی اکانومی کو میلٹ ڈاؤن کیا گیا اور پھر اسی طرح ان کے پاس بھی بہت سے ایٹم بم تھے دیکھیں آپ کو ایٹم بم آپ کی جو گرفہی سرحدوں کی حفاظت کے لیے آپ کی اس کے لیے ڈیفنس کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں لیکن جو سٹرانگ اکانومی ہے اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے کہ اگر سٹرانگ اکانومی نہیں ہوگی تو سب سے پہلے جو ہمارا جو چیز متاثر ہوگی وہ ہمارا ڈیفنس ہوگا یہ کوئی بات ہے اس پہ اتنا شور مچانے کے لیے یہ تو سمپل بات ہے کہ کس طرح سے ہمارے ملک میں جو کہ ریسنٹ واقعات میں یہ ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک اکانومیکلی اتنا کمزور کر دیا جائے اور اس طرح سے سٹرانگولیٹ کیا جائے جس سے ان کے ایون جو ایٹومیک ایسٹس ہیں ان پہ بھی ان کو دپریف کیا جائے تو یہ باتیں کرنا ایک ایسی حکومت خاص طور پر جو کہ کمرشل بریک کی حکومت ہے یہ کوئی وہ حکومت نہیں ہے جو کہ ایک پروپر طریقے سے آئی ہے میرے کلیگ بات کر چکے ہیں کہ جس طریقے سے اس حکومت کو گرایا گیا سارے کارکنوں پہ پرامن خواتین پہ بچوں پہ بوڑوں پہ جو زیادی کی گئی یہ بیسیکلی اس چیز کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ایک لاحاصل بحث شروع کی ہے پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پارلمنٹری بھی اور پورے ملک میں اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ پابسٹیکلز لگا کے مختلف قسم کے حربیں استعمال کر کے ظلم ستم کر کے پولیس گردی کر کے وحشانہ پن کر کے لوگوں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں آج انہوں نے اعتجاج کی کول بھی دی ہے آپ دیکھیں آج ہمارا جلسہ ہے پرائم میسٹر جو ہمارے تھے اور ہمارے چیئرمن عمران خان ان کا جلسہ بھی آپ دیکھیں گے لوگ پاکستان کے عوام عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں ان کو یہ ساری گیم جو کہ اس ملک میں جو ہوتا رہا ہے اور جس کے علاقار بدقسمتی سے ہمارے کچھ دانستہ طور پر ان کے لیڈران ان کا تو اس ملک سے کوئی وفا نہیں ہے ان کی تو انٹرسٹ نہیں ہے میرے مطلب ہے انٹرسٹ ان کی تو جہدادیں بھی باہر ہیں ان کے تو بچے اولادیں فیملیز وہ ہیں کیسے ایک حکومت جس میں کہ سارے کنوکٹڈ ہو ابھی گلانی صاحب بات کر رہے تھے کہ آصف علی زرداری کو جیل میں رکھا گیا وہ کس نے رکھا تھا جنگی صاحب آپ ہر ایک کی تقریر میں بولتے ہوں پھر جب آپ کی تقریر میں کوئی بولے تو آپ کو بڑی چڑھ آتی ہے کیوں آپ اس کا ماؤل خراب کر رہے ہیں آپ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ جس کے ساتھ یہ آج ان بیٹھ ہیں جن کے ساتھ آج یہ پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں ادھر ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے آصف علی زرداری کی زبان کو کٹا بھول گئے ہیں آپ لوگ یہ منافقت کیوں کرتے ہیں آپ یہ جناب چیئرمن اس ملک میں بہت ہو چکا عوام کو ان کو عوام کے مسائل کو میں نے آپ کا نام لیا ہے یہ میں نے آپ کو یہ تو میں نے چیئرمن چیئرمن صاحب میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے صرف آئندہ دکھایا ہے میں نے کسی کا نام نہیں لیا آپ لوگ جو جی جی آپ مجھے بتائیں گیلانی صاحب بتائیں گیلانی صاحب بتائیں پلیز آپ تشریف رکھیں جناب چودری صاحب تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں آپ بتائیں جی دیکھیں دیکھیں صاحب آپ بیٹھ جائیں آرہاں ترر صاحب آپ بیٹھ جائیں مجھے بات کر رہے دیں مجھے پتہ ہے میں پھر وہی شہر دوراتا ہوں یہی کہا تھا میری آنگ دیکھ سکتی ہے تو مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نہ بینا یہ وہ لوگ ہیں شیرمن صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو منافقت کرتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے مقدمے کیے انہوں نے ایک دوسرے کو چھوٹ ڈاگو کہا آج جو ہے اقتدار کی خاطر یہ کٹے ہو گئے ہیں آج جو ہے تو یہ جمبوریت ہمیں سکھاتے ہیں گیلانی صاحب آپ اٹھ کے بتائیں کہ جو ادھر سے کوئی ایک بندہ اٹھ کے کھڑا کہہ رہا ہے یہ سچ ہے کہ نہیں ہے میں نے تو نام نہیں لیا تھا میں تو صرف حقائق بیان کر رہا ہوں اور اگر میری بات غلط ہے تو میں بڑی قدر سے کہوں گا عاصف فضلی زرداری صاحب ان کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے گیلانی صاحب جو کہ ایک بڑے محترم ہمارے کلیگ ہیں وہ اس بات کو دنائے کریں کہ ایسا نہیں ہوا تھا یہ تو میں کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں بات یہ ہے سر کہ جو ایکنومک میلٹ ڈاؤن ان کے آنے سے کریٹ ہوا ہے جو کہ بینک ربسی کی طرف پاکستان جا رہا ہے میں ایسا بینکر بتا رہا ہوں کہ ملک کے فائننشل حالات ان کے آنے کے ساتھ بلکل ڈوب گئے ہیں انہوں نے ملک کو بلکل دیواریا کر دیا ہے اس وجہ سے قوم ملک جو ہے ٹوٹے اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کا ڈیفنس کمزور ہے وہ ٹوٹے اس وجہ سے ہیں کہ ان کی ایکنومی کو یہ نیا طریقہ ہے ان کو میٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے اور یہ جو حکومت اس وقت آئی ہوئی ہے ہمارے دوسرے ہاؤس میں سر جی ادھر ایک اپوزیشن ہی نہیں ہے اپوزیشن ہی نہیں ہے ایک ڈھکوصلے سے کسی شخص کو بنایا گیا ہے یہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں یہ عمران خان کی باتوں پہ پہنچنے کے لیے جو ہے نا آپ کو ایک صدیہ لگیں گے آپ کو آپ جو ہے تو ایک لیڈر جو ایک ویجنری لیڈر ہے جو اس نے بات کہی ہے بلکل اس ملک کے انٹرس میں کہی ہے کہ ہم نے اگر کریکشنز نہ کی تو ہمارا حال بہت برا ہوگا ہم نے قریب میں دیکھ رہا ہے سری لنکا میں کیا ہوا ہے کس طرح فورن پارسی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے جب آپ ایکنومکلی زیرو ہو جب آپ کی ملک کے انٹر منٹ объяс میرے